نور سلطان بیان میں کہا گیا کہ دستوری کمیٹی کی تشکیل کے لیے مزید مشاورت جنیوہ میں ہوگی جنیوہ اقوامم بطہدہ کے مہاجرت کے ادارے کے مطابق یمنی حکام نے تین ہزار کے قریب مہاجرین کو حراست میں لے لیا ان مہاجرین میں بیشتر کا تعلق افریقی ملک ایتھوپیہ سے ہے مہاجرت کے عالمی ادارے کے مطابق جنوبی یمن میں حراستی کمپوں میں ان مہاجرین کو سنگین انسانی بہران کا سامنا ہے انٹرنیشنل ارگنیزیشن برائے مہاجرت کے بیان میں کہا گیا کہ حکام سے ان مہاجرین تک رسائے فرہم کرنے کی بات چیز جاری ہے اور اس کے بعد ہی ان کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جا سکے گا ادارے کے مطابق کھلے آسمان تلے مقید کیے گئے یہ مہاجرین فوٹبال کے سٹیڈیم اور فوجی کیمپ میں رکھے گئے ہیں واشنگٹن امریکی سہدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ خام تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپک سے کہیں گے کہ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت کو کم کرنے کے عملی اقتماد کیے جائیں ٹرمپ کے مطابق بغیر وجوہات کے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے اور اب اس پر کمی واقع ہونا شروع ہو چکی ہے ٹرمپ کے مطابق انہوں نے اوپک تنظیم سے بات کی ہے اور قیمتیں مزید کم ہو جائیں گی امریکی صدر کے مطابق امریکی اتحاری ممالک جیسے کہ سعودی عرب ہے وہ خام تیل کی پیداوار میں اضافہ کریں گے تاکہ عالمی منڈیوں میں استحکام رہے امریکی حکومت نے وینیزویلہ کے وزیر خارجہ خورگِ عریضہ پر پابندیاں آئیت کر دی واشنٹن کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وینیزویلہ کے وزیر خارجہ سفرتکاری کے ساتھ ساتھ صدر نکولاس مادورو حکومت کی بدنوانیوں پر پردہ ڈالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور مادورو کے اندرونی خلقوں میں بدنوان اناثر کو حدف بنانے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا عریضہ سن دوہزار تیرہ میں رہلت پانے والے صدر ہگو چاویز کے داماد بھی ہیں اسی دوران مادورو حکومت نے ملکی پارلیمنٹ کے ایک سرگرم روکنٹ گلبر کاروں کو حراست میں لے لیا ہے اپوزیشن کے مطابق ملکی خفیہ ادارے نے کاروں کو گرفتار کر کے پارلیمنٹ زوابط کی خلاف فرضی کی ہے شمالی افریقی ملک الجزائر میں جمہوریت نواز مظاہرین نے جمعہ کو ایک مرتبہ پھر زوردار مظاہرہ کیا یہ مسلسل دسوہ جمعہ ہے جب مظاہرین ملک میں سیاسی نظام کی تبدیلی کے حق میں ملکی دارالحکومت کی سڑکوں پر نکلے ہیں رما برس دو اپرل کو علیل صدر عبدالعزیز کی مستعفی ہونے کے بعد بھی عوامی مظاہریں سیاسی نظام میں تبدیلی کے حق میں جاری ہیں مظاہرین عبوری صدر عبدالقادر بن سالے کو غیر دستوری قرار دیتے ہوئے ان کے اسطیفے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں عبوری صدر نے ملک میں چار جولائی کو صدارتی انتخابات کرانے کا اعلان کر رکھا ہے کولمبو سری لنکا کے حکام کے مطابق ایست سنڈے کے حملوں سے ہونے والا مالی نقصان ڈیڑھ ارب ڈالر سے زیاد ہو سکتا ہے سری لنکا کے وزیر خزانہ منگلہ سمرہ ویرہ کا کہنا ہے کہ ان حملوں سے ملک کی سیاحتی شعبے کو نقابل تلافی نقصان ہوا ہے سمرہ ویرہ کے مطابق دشرت گردانہ حملوں سے ہونے والے مالی نقصان سے نکلنے میں کم از کم دو برس کا عرصہ درکار ہوگا نئی دہلی بھارت نے امریکی مصنوعات پر جوابی محصولات کی نفاظ کو ایک بار پھر ملتبی کر دیا سابقہ اعلان کے مطابق محصولات کا نفاظ دو مائی سے کیا جانا تھا اور اب اضافی ٹیکسوں کا نفاظ کا اعلان پندرہ مائی کو ممکن ہے بھارت پہلے ہی امریکہ کی جانب سے ایرانی خام تیل کی امپورٹ پر استستہ نہ ملنے پر کسی حد تک برہم خیال کیا جاتا ہے بھارتی حکومت امریکہ کی فولات اور الیمونین کی مصنوعات کے ساتھ ساتھ خوشک میواجات پر اضافی درامدی ٹیکس لگانے کا ارادہ رکھتی ہے کابل افغان صدر اچرف غنی نے نئی ملکی پارلیمنٹ کا افتتہ کر دیا انہوں نے افتتہ ہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عراقین کو مشورہ دیا کہ وہ امن اور مسالیت کے مذاکراتی سلسلے کا حصہ بننے سے گریز نہ کریں غنی کے مطابق باقائدگی سے امن اور سلامتی کیلئے تجاویز پیش کرنے کا سلسلہ جاری رکھا گیا ہے آپوزیشن کے کئی رہنماوں نے حکومت کی عدم توجہ کی بنیاد پر پارلیمان کے چار روزہ اجلاس کا بائیکارٹ کر رکھا ہے